بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جون انیس ایتر کی ستائیس تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی آئت ایک سو دو سے ہو رہا ہے 5 over 102 لیکن ساتھا آئت جو پچھلے درس کے افیر میں سامنے آئی تھی یوں سمجھئے کہ اسے ہم چھو کر آگے بڑھ گئے تھے لیکن وہ آئت ایسی ہے کہ جس میں تکمیل دین ختم نبوت اسلامی نظام مقام انسانیت یہ تمام کے تمام سمٹ کر آگئے ہیں اور اس اعتبار سے میرا خیالہ آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ اس قسم کی اہم اور بنیادی آیت یا آیات کو صرف چھو کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئی جلیلہ تو ایسی ہے کہ اس کے کتنے ہی برس اس کے اوپر دیے جانے چاہیے لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کی روح سے یہ تمام نقاط جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں مظاہد سے سامنے آ جائیں اس لیے بھی کہ جیسا کہ عام زمان کے اعتبار سے توقع ہے یہ آیات شاید درست کے سلکرے میں پھر سامنے نہ آئیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں بہتوفیقِ ایز کی قرآن سے سمجھا ہوں آپ احباب کے سامنے بہتمام و کمال حد تل امکان آ جائے بڑی اہم آئے اور اسی اعتبار سے آج کا دست بھی وہ کچھ اس میں صدحوت کی شاہد نہیں ہوگی ایسے ہوگا جیسے ایک پلاس روم میں بات کو سمجھایا جاتا ہے اور درست کے تو مانے ہی یہ ہوتے ہیں مجھے بات درہ پیچھے سے شروع کرنی ہوگی اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ذمہ دار پیدا کرنے والے کی حسیت سے اس کی ذمہ داری تھی کہ اسے زندگی کے جتنے وفائل اور اسباب کی ضرورت تھی وہ پیدا کر کے لیتا اس نے یہ پیدا کر کے دیئے لیکن اس کے ساتھ انسان کو کچھ اور بھی ضرورت تھی اور وہ یہ تھی کہ زندگی کے مشکل مقامات اور شہرائے حیات کے موڑ جہاں اور دراہے جہاں کراس روڑ جہاں آئیں اس کی رہنمائی بھی ساتھ کی جائے انسان کو اطلب فکر کی صلاحیتیں دی گئی تھی اور جیسا کہ میں آگے چل کے عرض کروں گا یہ بہت بڑی نعمت بہت بڑا شرط تھا انسانیت تھا لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا اس کو رہنمائی کی ضرورت تھی ضرورت ہے ضرورت رہے گی اس رہنمائی کے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریق تجویز کیا وہ بڑا ہی سانٹیفک تھا ہونا ہی چاہیے تھا سانٹیفک وہ تو حکیم ہیں اور جیسے آپ سانٹیفک آپ کرتے ہیں مدنی بار حکمت ہی اس کا برجمہ کیا جائے گا اس طریق کو سننے کے لیے مثال کے طور پر آپ بچے کو سامنے لائیے بچے میں اطلب فکر کی صلاحیتیں تو رکھی نہیں ہوتی ہیں لیکن بچے کے زمانے میں وہ ناکستہ ہوتی ہیں انڈیگلکٹ ہوتی ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں بچے کی رہنمائی کس طرح سے ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں بچہ کیا کرتا ہے بچہ ذرا چلنا سیکھتا ہے بولنا سیکھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قدم قدم پہ سوال آپ سے کرتا ہے اب آجی یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے وہ ایسے کیوں ہے قدم قدم جسنا زیادہ انٹیلیجن بچہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے قوالات ہوتے ہیں وہ بڑا ہی انکویزیٹیو ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس کے اندر اکھی گئی آپ اس کے سوالات کا جواب دیکھیں اس کی رہنمائی کرنے چلے جاتے ہیں چلنا سیکھتا ہے ذرا بڑا ہوتا ہے آپ اکیلے باہر نہیں اسے جانے دیتے ہیں اسے قدم قدم پہ خطریں ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو راستے معلوم ہوتے ہیں اسے راستے معلوم نہیں ہوتے ہیں اسے ضرورت ہوتی ہے کسے ایسے کی جسے راستے معلوم ہیں حجوم آ جاتا ہے تو آپ اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اور اس طرح سے رہنمائی پاتے پاتے بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنگل بڑا ہوتا ہے جسے میں نے کہا ہے بڑا ہوتا ہے یہ بڑا ہونا صرف سنو سال کی اعتبار سے ہی نہیں اکل و فکر کی پفتگی آنے کے اعتبار سے بڑا ہونا سمجھئے کیونکہ ایسے انسان ایسے بچے اور اس کے بعد جوان اور پھر خواب بڑھاتے تک پہنچ جائے ہوں جو عمر کے اعتبار سے تو بڑھتے چلے جائیں لیکن ان کی اقل و فکر میں اس نسبت سے پفتگی نہ آئے اسے بڑا نہیں کہا جا سکتا اور بہت سی غلطیاں تو ہماری اسی سے ہوتی ہیں کہ ہم بہت عمر کے اعتبار سے کسی کو بڑا سامی لیتے ہیں بات دوسری طرف چلے جائے گی اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی نسبت سے اس کی اقل و فکر میں پفتگی آتی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے سوالات کم ہوتے جاتے ہیں جو باقی رہتے ہیں پہلے کی نسبت زیادہ اہم ہوتے ہیں زیادہ مشکل ہوتے ہیں زیادہ پیتیدہ ہوتے ہیں اور اس سے پیشتے جو بات آپ یوں ہی چند لفظوں میں اس کی اقل کی سطح کے مطابق جواب دے کے آگے بڑھ جاتے تھے اب وہ ان جوابات سے سیٹسپائل نہیں ہوتا اس سے ذرا ان کی سطح پر جوابات دینے ہوتے ہیں باہر جاتا ہے تو نسبت ان اسے اس کی کم ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سطح چلے جوانی کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے اگل و فکر میں پستگی آ جاتی ہے اس کے اس قسم کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں اس زمانے میں اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے وہی مثال جو میں اکثر دیا کرتا ہوں زندگی کی راہیں اور جہاں کراس روڈ یا موڑ آئے وہاں سائن پوشٹ کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے دوسرا راستہ کس پر جاتا ہے اس میں ان سائنس کے پڑھنے کی صلاحیت آنکھوں میں بینائی باہر روشنی یہ چیزیں موجود ہوں تو آپ بلا خوف و خطر اس بکے کو باہر بھی دیتی ہیں بلا خوف و خطر بھیجی نہیں دیتے یہی بچہ جسے پانچ سات سال اجھر آپ لے کے چلے تھے تو انارکلی میں انگلی پکڑ کے چل رہے تھے یہ جب اٹھارہ بیس سال کا آپ کے ساتھ ہو تو انارکلی میں ذرا اسی انگلی پکڑیے چلتے ہیں وہ جلاعہ اٹھنے گئے کہ مجھے کیا کرتے ہیں مجھے لیتا کا بچہ ہی سمجھ رہی اکل میں پوشتگی آ چکی ہو تو اس کو پھر بچہ سمجھ کے آپ دیکھئے اس سے بے حد مدامت ہوتی ہے اس پہ وہ سب کی محسوس کرتا ہے تحقیر محسوس کرتا ہے اپنی تو ضلیل محسوس کرتا ہے کہ میں ابھی بچہ ہی ہوں اور اگر انہوں کی اس پوشتگی کے باوجود وہ باتیں ایسی ہی کرے جیسا بچہ کیا کرتا ہے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ سب اس مجھ میں بچوں جیسے باتیں کر رہے ہیں بلکل بچہ رہا یہ یہ بھی تحقیر ہے اس کی وہ ایسی سٹیوٹ میں پہنچ گیا ہے عمر کے کہ جہاں اب نہ وہ بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال کرتا ہے نہ اس قسم کے جلابات سے مطمئن ہوتا ہے نہ وہ انگلی پکڑ کے چلنے والے کی رہنمائی اور سہارے کا مہتاد رہتا ہے وہ خود اپنے پہنے پہنے چلنا چاہتا ہے پوشش کرتا ہے کہ اپنے معاملات کو خود حل کرے حتیٰ کہ جو اطلاف حکر میں اس سے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں اس کی رہنمائی کی ان کی رہنمائی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اسے ضرورت ہوتی ہے جن زندگی کے چند اہم حصولوں تھی اور اس کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے اپنی اپنے فکر سے کام لے کر خود چلنے اس میں وہ فخر محسوس کرتا ہے وہ اس میں غلطی بھی کرتا ہے تو وہ اس کو باعث ذلت نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تجربے کی کمی تھی اس کے بعد یہ برست ہو جائے گا اس نے کیوں کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر وہ کہیں فسلتا ہے تو پھر اببادی کہیں کہ پکارتا نہیں کسی کو کسی اٹھانے والے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں اور بڑی جلدی حق سے اٹھتا ہے وہ خود اٹھتا ہے اٹھانے والے کی احتیاج اسے باقی نہیں رہتی یوں آگے چلتا ہے وہ یہ سائنٹیفک تحیق ہے رہنمائی دینے کا نا انسانی اپنے اتدائی ایام میں اس کا ذہن بچپن کے زمانے میں تھا جہاں تک تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے قریباً آج سے چھ ہزار سال پہلے تک کی تاریخ آ رہی ہے اس زمانے کو انسان کو دیکھئے اور آج کے انسان کو دیکھئے وہ ایک سویشی بیز نوکتی جن سے نظر نہیں آتے یوں کہیے کہ انسانیت بچپن کے زمانے میں تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کے سوالات کرتی تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کے جوابات دے رہے والوں کی ضرورت ہوتی پنہات دو قدم نہیں چل سکتی تھی یہ رہنماء کی ضرورت ہوتی گرتی تھی اٹھنے ہی سکتی تھی اولی قطر میں والے کی ضرورت تھی سہارے کی ضرورت تھی اس کو قرآن کریم حوالات کی ان جواب دینے والے ان سہاروں کو ان رہنمائی دینے والوں کو رسول کہہ در گزارتا ہے اگر وہ انہی میں سے ہوتا تو انہی جیسا ہوتا انہی کی سطح پہ ہوتا یہ جو رسالت یا نبوت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انہی میں سے فکری طور پر انہی میں سے نہیں تھا اس کو یہ چیزیں خدا کی طرف سے ملتی تھی اس لیے کہ نہ تعلیم اتنی تھی نہ تجربہ اتنا تھا نہ انسانیت کی فکری سطح اتنی بڑی تھی کہ زندگی کے اہم سوالات کا جواب کوئی ایک حرد بھی از خود معلوم کر سکتا خدا کی طرف سے اسے یہ رہنمائی ملتی تھی اور اسے وہ اہد انسانیت کے ذہن کے اہد پفولیت میں ان کی رہنمائی کرتا تھا ان کے سوالوں کے جواب دیتا تھا ان کو صحیح راستوں پہ چالتا تھا گرتے تھے تو یہ نہیں پکڑتا تھا اور یوں آئس پہ آئس پہ انسانیت بچپن سے جوانی کی طرف آتی چلی گئی اس بچپن کی قیفیت قرآن یہ کہتا ہے ہر قریے میں رسول ہر زہر میں رسول ہر دستی میں رسول ہر قائم میں رسول ہر زبان میں رسول ضرورت تھی اس کی اور جو جو یہ بچپن کا زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا رسالتوں اور نبوتوں کے دارے کی درہ وسیح ہوتے چلے گئے وہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو تھے کم ہوتے چلے گئے سوالات بھی بڑھے آنے شروع ہو گئے قدم قدم کے اوپر ان کو سہاروں کی ضرورت نہ رہی اور اس طرح سے بات آگے بڑھتی چلی گئی تاں آن کے انسانیت اپنے اہد شباب میں پہنچ گئی اور اس وقت پر ضرورت محسوس یہ ہوئی کہ زندگی کے درہوں پر نشانات نصب کر دیے جائے نہایت پستا روشنائی سے لکھ کے کہ جو مٹھنے سکے چمک دار روشن راستے متعین درہوں کے اوپر نشانات انہیں عبدی اقدار اولی اصول حیات کہا جاتا ہے غیر متبدل اقدار و ارسول حیات انہیں دے دیا جائیں اس شکل میں کہ وہ محفوظ رہیں ہمیشہ کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنا کچھ اصولی طور پر ضروری تھا وہ دے دیا گیا یہ انتظام کر دیا گیا کہ وہ محفوظ رہے اعلان کر دیا کہ کہہ دیا گیا کہ دین کی تکمیم ہو گئی خدا نے جو بھی کلمہ تو رکھے کتنے بھی قوانین دینے سے جو اقدار دینی تھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخر تک غیر متبدل جن اقدار کی ضرورت تھی ان کا اتمام ہو گیا دے دیا ہوں نے اور اس کے بعد اسے محفوظ کر دیا مکمل غیر متبدل محفوظ اصول زندگی اقدار حیات کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت اب جوانی پر پہنچ جائیں گے اور یہ دینے کے بعد کہہ دیا کہ اب کسی سہارے کی تمہیں ضرورت نہیں رہی انگلی پکڑ کر چلانے والے کی اب حادث نہیں رہی یہ تو بلکہ تمہاری تظلیل ہوگی اب تم بالک انسان ہو کیکے ہو اس لیے ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے راستے تمہیں خود پیہ کرنے ہوں گے بیرو گے تو کوئی آکے پکڑ کے اٹھانے والا نہیں ہوگا خود اٹھنا ہوگا راستہ بھولو گے تو پھر اسی براہے پہ جانا پڑے گا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا وہاں خود سائن کوسٹ پہ پڑھ کے صحیح راستے پہ چلنا ہوگا اور یہ راستے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے اور یہ احتلام کیا میں کہتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں منطقی نتیجہ ختم نبوت ہے انسانیت کے ملوک کے زمانے میں جب وہ خود ذمہ داریے سنبھالے اور یہ کچھ دے دیا جائے میں کہہ رہا ہوں جیسا میں نے ابھی یہ ذکیہ ہے انارکلی میں جوان بچے جو انجی پسر کے چلائیے تو صحیح میں نے کہا ہے اس کی تضمین ہے اس کی تحتیر ہے وہ ندامت محسوس کرے گا وہ نہیں جھوڑا لے گا کہے گا بلی کیا کہہ رہے ہیں آپ بلکی بچہ ہی سمجھ لیا بڑا مقام ہے جو انسانیت کو دیا گیا اگر اس کی بچمن کے زمانے میں اس کی ضرورت کی کہ قدم قدم پر اس کے سوالوں کے جواب دینے والا ہوتا تو اس کے مالک مونے کے بعد ضرورت ہی سمجھ کی کہ اب یہ اپنے محلوات کو خود حل کرتے بہت سانٹیفک طریقہ میں نے اس مقام پر آگا ہے تکمیر الدین اپنے ربی اللہ لازمہ ملزون سوالی نہیں اس کے بعد نہ دین میں کسی شائع کے اور آنے کی کے وہ لاسط نہیں تھے مکمل تھے نہ خدا کی طرف سے کسی اور آنے والے رہنماء یا پکنے سہارا دینے والے کی ضرورت انسانیت مالک ہو چکی جیسا میں نے عرض کیا ہے حتمہ نبوک اس کا لازم کل کم سکنی فطری نتیجہ منطقی نتیجہ لیکن انسانی زندگی دین کی روح سے انفرادی زندگی تو نہیں تھی انسان نے تو ملجل کر رہنا ہے اس کی زندگی تمدنی تھی اجتماعی زندگی تھی تمدنی اور اجتماعی زندگی کے مقائل اس کی ضروریات اس کے تقاضے یہ تو نئے ہوتے جاتے تھے اس کے لیے کیا کیا جائے اگر ہر فرد کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود ہی طے کرے معاملہ اپنی ذات کے لیے جس معاملہ کا تعلق میرا ان سے بھی ہے آپ سب سے بھی ہے اور ہر ایک اس کا اشتیار دے دیا جائے کہ وہ آپ اپنے خاصے کرتا چلا جائے اور اور کی بھیل جاتی ہے حتم نظرود کے بعد ایک ناظمی فطری چیز تھی کہ ایک نظام قائم کیا جاتا ہے انسان کی تمدنی زندگی کا تقاضہ تھا مذہب انفرادی شئے ہوتی ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی دین اجتماعی انفرادی کا نام ایک نظام کی ضرورت تھی وہ نظام کیا کرتا ہے مملکت کا نظام بڑے اہم مصال اس کے سامنے ہوتے ہیں جن کو حل کرتا ہے لیکن مملکت کا نظام یہ بھی بتاتا ہے کہ سڑک پہ بائیں طرف کلو کیف ٹو دی لیفت چھوٹی جی چھوٹا مسئلہ جو ہے کیف ٹو دی لیفت کوئی ایسا اصول نہیں ہے غیر متبدل ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہنے والا یہ بدلہ جا سکتا ہے لیکن افراد نہیں اسے بدل پتا ہے اگر میں صبح اوٹ کے کہوں کہ صاحب کونسا غیر متبدل حصول زندگی ہے کیف ٹو دی لیفت امریکہ میں کیف ٹو دی لائفت ہوتا ہے یہاں بھی چند دن کے لیے شاہد یہ تجویش تھی تو میں کیف ٹو دی رائٹ چلوں گا آپ دیکھئے دو قدم کلنے کلنے کے بعد نائنجن بمانت نائنجنئری آپ بھی اور سام سے آنے والا بھی دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے قدم قدم کے اوپر مفادات کا ٹکراؤ ہوگا اگر ہر فرد کو اجازت دے دی جائے کہ وہ زندگی کی ان جزیات کو خود تیہ کرے ہمیشہ کے لیے تیہ کی جائیں اگر یہ جزیات تو کام پھر بھی نہیں چل سکتا کہ انسانیت بچپر میں رہتی ہے جزیات کو غیر تیہ شدہ چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی کام نہیں چاہیتا کیونکہ انسان نے اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے یا نارکی پھیر جاتی ہے قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا کیا کیا نظام زندگی وضع کر دیا ایک منلکت کا نظام معاشرے کا نظام جسے کہا یہ گیا کہ یہ ہیں اصول غیر متبدل جنہیں تم بدل نہیں سکتے ان اصولوں پر عمل پیرا کس طرح سے ہوا جائے گا اس کی ساری جزیات عمرہم پورا بینہ باہمی مشابرت سے یہ تیہ کرو کہ کیپو دی لیفت تمہارا زندگی کا شار ہوگا یا کیپو دی رائٹ چاہیے تمہیں نمبر پلیٹ شموٹروں کے انگریزی میں لکھے جائیں گے یا اردو میں لکھے جائیں گے وہ نمبر کس قسم کے ہوں گے کوئی ایک مرکز ہو جہاں سے یہ چیزیں تیہ شدہ ہوں تاکہ افراد کی اندر ہم اہنگی پیدا ہو انارکی پیدا نہ ہو اوضویت پیدا نہ ہو یہ نظام تجویز کر دیں اور اس طرح سے نمبرمک کے دروازے بند کر کے دین کے اصول مکمل کر کے نظام انسانوں کو دے کے کہا کہ اب چلو اس شہر آئے گا نظام میں جو باہمی مشرع سے باتیں تیہ ہونی تھی کس اصول پر ہونی تھی افل و فکر کی بنایا آپ کیوں گے فوری طور پر فکری طور پر لیکن ان اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اصول غیر متبدد باہمی مشاورت سے اقل و فکر کی روح سے جزیات پیش ہدا جب ضرورت پیش آئے بدلتے کرے جائے جائیے تو یہ دین نہیں دین پر چلنے کے طریق نہیں اور اس طرح سے مستقل طبعات اور اس تغیر کے حسین انتظاج سے یہ گاروان انسانیت آگے چلنا چریز ہوگی اقل و فکر کا فرو اور قرآن نے جو اس کی اہمیت دی ہے اقل و فکر کو اسی نہیں دی ہے کہ انسانیت کو بالبالغ تصور کر لیا گیا اقل و نمود کے معنی یہ تھے کہ وہ اصول اور انسان کی اقل و فکر کو یہ مقام دے دیا جاتا کہ آپ زندگی کے تمام نصائد ان اصولوں کی روشنی میں سیکھ کرنے کے قابل ہو اور ہو جائیں گے وہ سین تو یوں یہ نظام آگے چلنا چاہیے اس نظام کو ادین کہا جاتا ہے غور فرمایا اپنے اس میں لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم ایک چیز تو یہ کہ اب جب بالغ انسان بچہ ہو جائے جوان ہو جائے کاروبار اس کے سبرد کر دیا جائے کہہ دیا جائے کہ تم نے خود ہی اپنے مزائل کو حل کرنا ہے بڑی اہم تیز عزیزان امان غور سے سنیا جائے کہ یہی سے یہ چٹان ہے جہاں آپ کی کشکی ٹوٹی جب یہ کچھ کر دیا جائے ذمہ داری اس کے اوپر آئد ہو جاتی ریسپونسیبیلٹی کا گوش وہ خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اپنے تمام عمال کے اپنے فیصلوں کے ذمہ داری کا بھی اور اس کے بعد یہ بتانے والے یہ چلانے والے حتیٰ کہ ماں باپ تک برمیان میں سہت جائے یہ وجہ ہے جو آپ کو معلوم ہے کتنی بار میں یہ کہتے تھا کہ اس مقام پہ پہنچے قرآن ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں دیکھا اطاعت فرض قرار دینے کے معنی ہوں گے کہ وہ بچے کا بچہ رہا ہر معاملے کا فیصلہ یہ کرے وہ صرف کیا اٹھ کرے وہ صرف اس پہ عمل بھی رہا ہو یہ جوان ہوا نہیں بڑی عجیب چیزی ہے قرآن کتنے دنیا کا ہر معظر یہ کہتا قرآن نہیں کہتا کہ تم کی اطاعت فرض بہت پیچھے رہ گئے ہم بہت آگے بڑھ گئے اس عمر میں آگے تو انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ذمہ داری اور سے سنیے گا یہ دو چیزیں یہ درمیان میں جو آنے والے تھے یہ درمیان سے ہٹ گئے یہ قریب کہیں تھے جو درمیان میں آنے والے بتے کی جید امام آپ کیسے ہیں یہ سارے راستے سے ہٹ گئے مذہب کے میدان میں یہ درمیان میں آنے والے کون ہوتے ہیں مذہبی پیشوائیے ہا وہ شریعت کی روح سے ہو یا آپ کے ہاں کی طریقت کی روح سے ہو یہ درمیان میں آنے والے ہیں ختم نبوت کے معنی یہ ہیں بلوغہ انسانیہ کے معنی یہ ہیں کہ درمیان میں آنے والے ہٹ جائیں کوئی پریسٹو ڈاپ کے ہاں نہیں رہے طریقہ موجود ہے طریقہ تو مارکت مانے کیا ہے حتمہ کس ہے دین کے مکمل حصول قرآن کے اندر غیر متبدد ایک نظام زندگی جو جزیات کے متعین کرے یہ نظام انسانیوں کی اطلب فکر کی روح سے باہمی مشاورت سے تیہ ہو ان کے فیصلوں کی ذمہ داری ان پہ آئد ہو بہت بڑا بولت ہے انسان کو اٹھانا چاہیے سارے دنیا تو اس قابلہ بھی نہیں ہوئی تھی یہ ایک امت تیار کی گئی تھی تم تم خیرہ امتاً اخرجات لنہ نو انسانی کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تامرونہ بالمعروف وطنحانہ اور شہراناً ناس دوسری طرف یہ جو گارجین تھے یہ پلیٹو کی اس طرح میں گارجین ان کو بچاتا ہے یہ جو پاس بانتے ہیں ان کے باقی انسانیت کے ان کے ذمہ یہ قرار دیا تم خود اس طرح سے چلو اور نگرانی کرو باقی اقوام آلم کی بھی کہ وہ اسی طرح سیسی راستے کی اوپر چلیں بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ذمہ داری سے تو انسان شرک کرتا ہے یہی سے تو قسمت آتا ہے چاہتا نہیں ہے ذمہ داری کا قبول کرنا عظم الانور میں تو بڑے حاصلے کی ضرورت ہے بڑی مردنگی کی ضرورت ہے جسے کہتے ہیں ادھر یہ کہتی ہے کہ یہ بڑی حمد اور حاصلے کا کام تھا ذمہ داری کے لئے ادھر وہ جو درمیان میں سے ہٹے ہوئے تھے ان کے مقامات سارے چھن گئے ان کی کوشش یہ ہے کہ درمیان میں پھر کسی طرح سے آگیا انہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ ذمہ داری جو تھی وہ ہٹ گئے ان کے سر پہ آگئے کوئی معاملہ آیا مسئلہ کو پیش ہوگا جا گیا پیجر صاحب کہ کیا کروں گی اس میں میں اس کے لئے بغاہر کتنا آسان ہو گیا پھر بچہ بغنی شروع کیا پھر اپنے مقام سے وہ جو شرف کا مقام تھا نیچے گرہ اس کی اس نے پرواہ نہیں کی معاملہ آسان ہو گیا اس کے لئے ان معاملہ میں زندگی کی ہر جیس کے مطلب ہر چھوٹے سی چھوٹے مسئلہ وہی بچمن کی کیفی ہے اپتو اس طرح بیٹھو اس طرح قدم ایسے بڑھاؤ قدم ایسے پیچھے اٹھاؤ بائیں یوں کرو بائیں یوں کرو یوں چلو یوں پھرو یہ کھاؤ یوں کرو وہی بچمن کی کیفی ہے وہی حالت آپ دیکھیں بچے کو جو آپ دسترخان کے بیٹھے ہوئے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نائے ہاتھ سے کھاؤ یہ بیٹا اس طرح سے یوں بیٹھے دیکھو یہ چھیک ہو رہا ہے یہ تمہارا یہ بکنوں میں آتے ڈالو بھئی یہ چباؤ اس طرح سے سارے کے سارے جتنے بھی آپ مسائل شریعت جنہیں آپ کہتے ہیں زندگی کا چھوٹے سی چھوٹا معاملہ بھی یہ خود نہیں پہتے ایسے تو ہو گئی کوٹڈ کہوں گا نو جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا یہ الگ بات تھی کہ شرف انسانیت کی قیمت دے کر یہ چیز اس نے ہاتھ بات سمجھ میں نہیں آتی جوان آدمی کو دیکھئے کہ جو اتنی اتنی سی بات کے لیے بھی یہ کہہ کہ میں اگر آپ باجی سے پوچھا ہوں باہر کیسا اس کا ملکہ اڑتا ہے انسانیت کی صف میں تو اس کا ملکہ اڑا اس نے اپنے لیے بڑا ہی آسان سمجھ ادھر اس نے آسان سمجھا ادھر آنے والوں کی دکانیں کھل گئیں ان کی فرما وہ انا کام کے جیسے یہ ماں باپ بچے کی جوانی پفتگی کے عالم تک بھی چھوڑنا نہیں چاہتے وہ پھر آگئے یہ کب ہوا جب وہ نظام باقی نہ رہا یوں کہیے کہ انہوں نے آگے خود جس نظام کو درم برم کرتے کہ اس کی موجودگی میں تو ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی اب اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو اس سے پیش کر انسانیت کی اہد تکولیت میں ہوتا چلا آتا چھوٹی چھوٹی بات کیوں پہ جا کے پوچھ رہے ہیں ماریزا پہلے تو ان کی یہ کیفیت تھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ ریایت رکھ لیتے تھے وقت کی پقاضے کی کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی تانہ سانی آئی اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ صاحب جو ایک دفعہ یہ حل ہو گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا یعنی وہ جزیات بھی آپ کے ہاں غیر متبدل قرار پا گئی انہیں بھی اب ہر مسئلے کے لیے یہ زہمت نہ اٹھانی پڑی کہ کچھ کو سوچنا پڑتا تھا نا ان کے کہ کیا حل بتائیں ان کے پاس بنے بنائے ہوئے حل اس کے پاس بنا بنایا ہوا راستہ ذمہ داری اس نے چھوڑ دی اکلو فیقے سے کام لینا انہوں نے چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہوا یہ امت جو نا انسانی کی امامت کے لیے آئی تھی انسانیہ کی سب سے سب سے پیچھے رہ گئے جس نے اکلو فیقے سے کام لینا ہی چھوڑ دیا اور مگن اس بات کے اندر کہ وہ جو آیتیں ان کے سامنے پڑتے چلے گا بہترین کام دنیا کے اندر خیرہ امت انسان فعدال الناسان تمہارے دن مکمل دین تمہارے پاس ہے کسی کام کے پاس یہ دین نہیں ہے مطمئن خوش ہیں اور قفیت یہ ہے کہ چھ ہزار سال پہلے کی زندگی میں پہنچ گئے ہیں دین مذہب کے سطح پہ آتی ملوظت میں پہنچ گئے ایک کام پھر بچمن کے سطح پہنچ گئے یہ ساری خوبتیں جو درمیان میں ہڈائی تھی بالنگ ہونے کے بعد تاریدار آئیں ہیں آپ سے ہزار سال سے آپ اس مقام پہ چلے جا رہے ہیں اور اسے اتنی مقدس بنا دیا گیا کہ اب اسے ٹیس نہیں کر اس کے خلاف آواز نہیں ہوتا تو جکڑ بندیاں اتنی مضبوط ہو گئیں اتنی موقم ہو گئیں دو سالہ کی محبت دل کی گہرانیوں کے اندر پیوست ہو یہ کیا چیز تھی جو مقدس اتنی ہو گئے کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لی ہے تمہارے بڑھوں نے رکھ لی ہے صرف نام ہو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا اپنی زندگی میں اس نظام میں جزئیات مرتبتی کرنی تھی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی جزئیات مرتبتی ٹیپ ٹو دی لیفٹ اور ٹیپ ٹو دی رائٹ کیسا میں نے مثال پر کہا ہے یہ بھی متعین کیا پرنا چاہیے تھا اجتماعی زندگی کے تقاضے تھے لیکن کیا یہ اس نظام کی پجویز کردہ متعین کردہ یہ جزئیات جو تھی یہ عربی تھی کیا حضیدہ نے مانی عبتی ہونی ہوتی تو قرآن تو نازل ہو رہا تھا خود قرآن اس چیز کو کہتا ہے ان لوگوں نے یہ سمجھا کیونکہ اسی روش پہ چلیا آ رہی تھی انسانیت اور مذہب کی دنیا میں تو ان کے سامنے کی حضی تھے نصارہ تھے نصارہ کے ہاں تو خیر قانون نہیں حضیوں کے ہاں تو جیسا میں نے عرض کیا تھا اتنی جزئیات چھوٹی چھوٹی جزئیات متعین اور اتنی متشدد ہیں وہ کہ اس کے ذرائع درودر نہیں ہٹ سکتے تھے وہ ان کے ہاں کے عبار اور عبان جو تھے ہر شخص ان کی طرف جاتا تھا ہر زندگی کے مسئلے کے متعلق چھوٹی سی چھوٹی بات کے مسئلے چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا تھا آپ نے یہاں کے ہم بند رب کو آسمان کی طرف جاؤ نہیں قدر جاؤ ان کے ہاں یہ تیفیت تھی یہ مقام حاصل تھے انہوں نے وہ لوگ تھے یہ جو تھے عرب انہوں نے تو یہ نیاں نیاں دیا ان قبول کیا لیکن دینداروں کا نقشہ ان کے سامنے وہ تھا انہوں نے بھی اس قسم کے سوالات شروع کیے اور چاہا یہ کہ ان کے جوابات وحی کی روح سے قرآن کے اندر آ جائیں اب سوچئے کہ اگر ان جو زیاد کے جوابات وحی کی روح سے قرآن کے اندر آتے اور قرآن کے متعلق قہدہ کہا جاتا ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو کیا آشر ہوتا ہے انسانیت اس سے پہلے تو یہ بھی پھر بات تھی کہ کچھ زمانہ آگے بڑھتا تھا مثال کے طور میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچپن میں جو دھوتا لے کے دیا تھا بچے کو تو اگلی ایک تک آپ دیکھیں اس بچے کے پاؤں کو کھانے لگ جاتا ہے پاؤں بڑھتا ہے دھوتا اٹھنے کا اٹھنا رہتا ہے پھر اس کا ایک حال تو ہویا جو چین والوں نے کیا ہوا تو عورتوں سے پاؤں ہی باند دیتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہ ہو جو دھوتا بدلنے پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ساری عمر کے لیے اتحاج ہو کے رہ جاتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ تو یہ ہے نا کہ پاؤں بڑھا ہے تو اس پاؤں کے پہمائش کے اعتبار سے جو دھوتا لگا جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پوچھنے کے معنی یہ تھے کہ اگر وہ وہی کی روح سے متعیم طور پر دے دی جاتی قرآن میں اور کہہ دیا جاتا کہ غیر وہ تو بگدل ہیں تو یہ مثال کے طور پر وہ جوٹا ہوتا ہے جو پانچ سات سال کے بگدے کے پاؤں میں پہنایا اور اسے کہا کہ ساری عمر یہ اسی طرح سے جوٹا رہے گا کیا کرے گا یہ بچہ اس کے بعد تانگ آتا پہلے تو جوٹے کو کٹے گا جب جوٹا اس کے پاؤں کو کٹتا ہے تو پھر اس کے بعد ذمکار دے گا کہ طریقہ یہ ہے یہ جو ذہنی کیفیت تھی نا ان کے جنہوں نے اسلام لائے یہ عرب ان کے پہلے دی مذہب نہیں تھا ان کے ہاں تو وہاں پرستی کی باتیں تھی لیکن انہوں نے یہ جو یہود و نصارہ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ قدم قدم پر یہ کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ چیزے پوچھنے کی روکی ان کی روشنے اس کے جواب میں یہ کہا وہ جوان بیٹھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اس طرح سے نہ پوچھو وہی کا سلسلہ جاری ہے تو کون سے پوچھو گے اس حسیت سے وہی کی روش سے اگر اس کا جواب آگیا تو غیر متبدل ہو جائے گی وہ کی زندگی کی ساری جو ذیات چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کو غیر متبدل کڑا لوگے اگر یہ ہوا تو مسئیبت میں پھنس جاؤ گے چیزانے مان کتنی عزیب وغیب آئیت تھے روکا جا رہا ہے کیونکہ یہ کہ وہ بچہ جب بالے اور جوان ہو گیا وہ کوئی بچپن تیسی بات کرتا تو آپ اسی پیچھے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے اگر تم اپنے آپ کو وہی پانچ سال کا بچہ ہی سمجھ رہے تو خود سوچو اس معاملے کے اندر یہ بیان ہی وہ چیز ہے اور اسے کہا جا گے کہ اگر تمہیں یہ عادت پڑ گئی اس طرح سے ہر بات وہاں سے باہر کے آ گیا ابا جی بتائیے یہ کیا کروں تو ساری عمر بیٹا بچہ رہا ہو گے تم کیا کروں گے اندگی میں باہر نہیں یہ تھی تم آبا یہ چھوٹی چھوٹی سی بات نہیں ہے اس طرح سے نہ پوچھو کہ دین نہیں ہے اگر وہ دے دی گئی وہی کی روسے بار میں تو بتل ہو جائیں گی یہ زمانے کے بڑھتے ہوئے پقاضوں کا ساتھ نہیں دیں گی تم کہا کہ یہ بدلی نہیں جا سکتی تو کیا ہوگا پھر کہا تم سے پہلے بھی یہ جو یہودی تمہیں نظر آتے ہیں نا انہوں نے یہ کیا تھا میں ابھی ارز کروں گا کہ اگر وہ وہی کی روسے نہیں آئی تھی چیزیں انہوں نے ان جزیات کو خود کہہ دیا تھا کہ وہی کی روسے آئی ہیں ابھی ارز کروں گا کہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ان کے ہاں کی آفیقہ ان کے ہاں کی روایات کو دیکھئیے وہ پراتو اسوار موسیٰ اتنی سی پانچ تھوڑی چھوڑی 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 اتنی سی حصے میں آ جاتی آئیے اس کے بعد ان کی روایات افیقہ جو ہیں اس کے بعد ساں بارے شتر وہ کس طرح سے اتنی بڑی بڑی ہر جزی مسئلہ زندگی کا جتنا بھی تھا آتا چلا گیا اور غیر متبدل پرار پاتا چلا گیا نتیجہ یہ ہے کہ پانچ بڑھ گیا جوتا اتنا ہی رہا قرآن نے کہا کہ یہ روش اس کے پیش تر اس قوم نے افتیار کی تھی جن کی دیکھا دیکھیں تم بھی یہ کچھ پوچھنے لگ جا چاہتے یہ ہو کہ ان کے جغابات غیر متبدل پر رہی انہوں نے بھی اپنے لیے یہ کیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ پانچ بڑھ گیا جوتا چھوڑا رہا اس کے بعد انہوں نے جوتا اٹھا کے پانچ لے انہوں نے کہا کہ فطری طریق ننگے پانچ بھینا ہے یعنی مذہب کا لبادہ افاق یہ جو سیکلر سٹیٹس بنی ہے آپ کے ہاں یورپ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمانی ہے یہ زندگی کے اہم بنیادی اصول جو ہیں ان سے تو انسان کتیب کبھی بھی ایران نہیں پرستک ان کی بغیر چارہ ہی اس کا نہیں ہے یعنی زندگی کے بلاند اصولوں کو مذہب یا دین کی سف سے نکال کے یوں انہوں کے چارٹر میں انہوں کو داخل کرنا پڑا بڑی گار طرف چیز ہے عزیزانے میں اس کے بغیر چارہ ہے نہیں سیکلر کیوں بنی وہ ان جوزیات کو جو کسی زمانے میں اس زمانے کے تقاضل کے مطابق بچے کے پاؤں کے مات کے مطابق کوتہ دیا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ غیر متبدل ہے یہی جوتہ پہن نہ پڑے گا انہوں نے کہا کیا رابر ازنا جردے کے اندر تو پہنا لی جئے گا باہر تو نہیں پہنا جا سکتا مذہب سمٹ کے وہاں جو دیمیاں وہاں کی گئے زندگی کے معاملات سیکلر وہ کرتے تھے پران کہتا کہ اس سے پیش کر اس کام نے ایسا کیا تھا جب وہ جو زیاد ان کو خود غیر متبدل بناتے ہیں اپنے گلے میں ڈال لیا وہ ساتھ نہیں دیتی تھی تو انہوں نے سرے سے دین ہی کو اٹھا کے بھینگ دیا کہ سیکلر سٹیٹس بن گئی تھا یہ جو آپ کے ہاں بھی اولاد بعض اوقات سرکش ہو جاتی ہے کبھی آپ نے غور کیا ہوتا گیا آپ ان سے بسا اوقات وہ چیزیں منواتے ہیں کہ جو واقعی فیٹن نہیں کرتی ان کی اس حالت میں جس میں وہ سرکش ہوتے ہیں درسیں ڈال جاتی ہیں ماند آپ سے سرکش ہو جاتے ہیں وہ جس ایک لار نے کہا ہے تو پھر نظم کا لبادر اٹھا کے بھینگ دیتے ہیں سیکلر ہو جاتے ہیں سرکش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہو رہا ہے آپ کہا یہ نہ کرنا غور فرمایا یہ آیا ہے جلیدہ کتنی اہم ہے کیا کچھ کہہ گئی چار لفظوں کے اندر دین کا سارا نظام دے گئی حتم نبوت کی لن دے گئی انسانیت کا مقام متین کر دیا اوہ بالک جوان صاحب اکل و شعور انسان تبہ اب زید نہیں دیتا کہ بچوں والی باتیں یہ پوچھیں اور اگر تم نے پوچھیں اور ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنا ہوسا نہیں کر سکتے ہس جاؤ گئے جوتا تنگ ہوں جو کچھ دین میں دینا تھا ہم نے اصولی طرح پر وہ متین کر کے دے دیا نظام زندگی آگے چلا یہی ہر رسول کے زمانے میں ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہ نظام قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی لئے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا مَا مُحَمَّدُنِ اللَّهِ رُسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولُ اَفَائِنْ مَاتَوْ خَلَبْتُمْ حَلَقْتُمْ 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 تو وہی رسول اس کی ایک تبعی زندگی ہے اس میں کل کو وفات پا جائے قتل ہو جائے یہاں تمہیں وہ نہیں رہے گا تو کیا پھر یہ بات ہے پھر کسی جا کے پوٹھے گئے رسول کی وفات پانے سے کچھ نہیں بھی لے گا اس کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں رہے گی آزمان سے کسی رہنمائی کے نئے رہنمائی لینے والے کی ضرورت نہیں رہے گی سلسلہ ختم ہو گیا یہ اس میں موجود ہے نظام زندگی کے تمہارا قائم ہے اس کو تم قائم رکھو کچھ نہیں بھی لے گا وہ جسے خلیفہ رسول آپ کہتے ہیں جانشین رسول یہ نظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے والا نبوت نبوت تو ختم ہو گئی قرآن کے اندر نظام جاری رہنا تھا آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب قرآن ماشا ہے ان کے اندر تو وہ جس نے جانشین بننا تھا اس نظام کے زمان کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا آپ غور کیجئے یہ کیوں ہے تاریخ بتاتی کہ حضرت عبو بطر صدیق نے اٹھ کے یہ اعلان کیا تھا اور کسی نے کیوں نہیں کیا اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی اس نے یہ اعلان کیا اٹھ کے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ قرآن کیوں نس گیا دین تو خدا کا عطا کردہ ہے جو حی و قیون ہے وہ نہیں مارتا رسول اللہ نے اس کا دین دیا مکمل ہو گیا دین ختم وہ ضائع نہیں ہوگا اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا نظام کا سربراہ جو ہے اس کی موت ہو گئی ہر ایک کی موت ہو گئی نظام قائم رکھی ہے سربراہ کا جانشین جو ہے اس کو مقرر کر دی یہ کچھ بھی نہیں بگیا تمہارا کیسے سمجھے تھے اور اگر یہ بھی نہ سمجھتے تو ہر کون سمجھتا اور بات اتنی صاف سی ہے کہ جس کے لیے کسی ارسکو کے دماغ کی ضرور اس نے سربراہ نہیں کیا نظام قائم ہوا رسول کی عدم ماجود کی کو کسی ارسکو کے مش ہی نہیں کیا محسوس ہی نہیں کیا کہ کوئی کمی ہو گئی کمی ہوئی کوئی نہیں گئی تھی دین کا ہر اصول کمت کلمات پر رکھت ہے اس کے چلانے کے لیے نظام ماجود جسے سنجھ رسول اللہ کہا جاتا عزیزان امان یہ تھی وہ سنت رسول اللہ نظام کا قیام جس طرح حضور نے یہ قائم فرمایا اسی طرح سے قائم کرو اور وہ جو ایک چمکتی ہوئی روایت ہے ہیرے کی طرح کہ تم پر میری سنت کا اور میرے جانشیبوں کی سنت کا اعتباہ جو ہے وہ لازم ہے ان کی سنت کا اعتباہ جو ہے یہ سنت کیا تھی یہ روش اس طرح سے نظام قائم کرو عمرانشور آبینہ ہم رسول اللہ سے کہا گیا شاہر ان سے لانا جیسے حضور مشاورت کرتے تھے ان کو بھی کہا کہ پہلے سربراہ رسول اللہ تھے اس کے بعد تو آگے آپ کا جانشین ہے آپ کا جانشین نبی و رسول تو نہیں تھا وہ تو نبوت ختم ہوئی ہے نظام قائم ہے جانشینی قائم ہے سلسلہ قائم رہے گا یہ جو نظام قائم رکھنا ہے اس طرح سے اسی انداز سے جاتے حضور نے قام فرمایا یہ سنت رسول اللہ نظام کے فیصلے باہنی مشاورت سے ہوتے پھر بھی مشاورت سے ہوئے جو جو فیصلے ایسے تھے کہ جو آئندہ اس طرح چلتے چلے گئے وہ علا حالہ ہی قائم رہے جن میں تبدیلیوں کی ضرورت ہی نظام نے تبدیلی کر دی جن کی جگہ دوسرے فیصلوں کی ضرورت تھی دوسرے فیصلے دے دیئے یہ نظام ہی تھی یہ جانشینی تھی اس کی جس میں پہلے نظام قائم کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت تھی پوچھنے کی اب کس سے پوچھا جاتا رسول نہیں ہے کسی مذہبی پیشواہ سے نہیں کسی پیرے پر یہ کچھ سے نہیں نظام سے پوچھو وہ جہاں اللہ رسول کا آیا قرآن نے وہ نظام ہے جو خدا کے عبدی عدائت کے تابع رسول نے سب سے پہلے قائم کیا تھا اور رسول کی وفات کے بعد آگے چلا تھا کسی معاملے میں جب تمہیں اصطلاف ہو جائے اس لئے وہاں رہفر کر دیا کہ وہ سنٹرلی فیارٹی کی طرف وہاں سے معاملہ آ جائے گا پیہ ہو کر آ جائے گا وہ عبدی طور پر پیہ ہو کر نہیں ہو جائے گا وہ جب ضرورت سمجھیں گے اس میں کچھ تبدیلی کی تبدیلی کر دی گا بات آگے چل پڑے گی یہ سلسلہ آپ کے ہاں نظام کا جاری رہا تاریخ تو ہماری بڑی غیر یقینی ہے وہ تو خود تاریخ کا جمعہار ہے اس کو بھی آپ دیکھئے تو اس میں بھی وہ تو پوری نہیں ہوتر دی تین سو سال کے بعد پہلے سے کسی ریڈر ریکارڈ کے بغیر اس دور کی ایک تاریخ مقتمہ مرتبتی ہوئی یقیناً اس میں غلطیوں کی امکانات اور یہ جس قدر سر بڑھول آپ میں ہو رہی ہے اختلافات ہو رہے ہیں یہ سارے کتارا روز جگڑے ہو رہے ہیں یہ اس تاریخ جب میں آپ کے اوپر ہو رہے ہیں جسے ہم نے تقدس کا مرتبہ دے رکھنا زہی الہی کی طرح ملزل منا کوئی بات آپ کیجئے یہ قرآن کی تاریخ میں کا ایک واقعہ لائیں گے جب انہوں نے تو یہ کہا ارے کہاں کہا یہ تاریخ میں لکھا نظام جب تک یہ قائم رہا اس کی ضرورتی پیش نہیں آئی کہ یہ جزیات متین شدہ غیر متبدل قرار پا جائیں آج بھی میں آگے جا کے ارز کروں گا کہ یہ نظام سارا بگنا پھر دین مذہب ہو گیا پھر درمیان میں آنے والے آگئے پھر جزیات پوچھنی شروع ہو گئیں پھر جزیات غیر متبدل دین نام ہے قرآن کریم کے غیر متبدل اصول اور انسانی اطلق سکتہ باقی رہی اس کی جزیات جو ہیں وہ زمانے کے تقاضے کے ماتعات معامی مشابرت سے پیہ ہوتی ہیں اسی طرح زمانے کے تقاضے بدلنے سے باہمی مشابرت سے تبدیل ہو جائیں آپ غور فرما رہے ہیں یہ ہونا تھا کہ جو پھر یہ اس قسم کی بات کرے اس کے مطلب وہی کچھ کہا جائے کہ تاریخ میں آتا کچھ میں آپ یہاں کہا گیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یہ صحیح دیکھانے کی بات اس کے خلاف یہ چیز جو تھی یہ پیدا ہوئی کہ نظام کی متین پردہ جو ذیات جو ہیں ان کو غیر متبدل پر آر دے دیا تھا وہی لے آئے جہاں اس سے پیش کر وہ یہ تھے یہ وہ دور تھا جہاں یہ چیز پہلی دفعہ یہ چیز آپ کے ہاں آئی ہے عزیز آن امان پھر ہل کر دیں درس میں اور ناصل میں مختلف خیالات کے مختلف نظریات کے مختلف عقائد کے احباب جمع ہوتے ہیں مجھے کسی سے تعرض نہیں ہے ہر ایک کو اپنا اپنا خیال مبارک میرے ہاتھ میں قرآن میں اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن ہاتھ میں لینے والے کی ذمہ داری بڑی شدید ہوتی ہے کسی اور کی ہو یا نہ ہو مجھ پہ تو وہ چیز آ جاتی ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے امانت کو پہاڑوں پر رکھا تو وہ بھی کانٹ اٹھے میں تو کانٹ افتن جب قرآن میں رہا ہوتی ہے اس لیے مجھے نہ تو کسی سے پرخش ہوتی ہے نہ کسی کی رعائت رکھنا جو ہے اس کو بجا سمجھتا ہوں میں شرک سمجھتا ہوں کسی کی مخالفت یا کسی کی رعائت کے اعتبار سے کوئی آئیسی بات کہنا جسے میری قرآنی بصیرت جو کہہ رہی ہو کہ قرآن تخلاف میں یہ نہیں کروں گا ہاں کسی کو کتنا ہی شاک کے ہونا دے تب سے پہلے تو یہ شاک گزرے مجھے جس کی عادی زندگی اسی میں گزری کہ جو عام طور پر جو عقائد کلے آتے ہیں شریعت کے بھی طریقت کے بھی تب سے پہلے تو قرآن کی روح سے میں نے نہیں چھوڑا لیکن میں کسی پہ جبر نہیں کرتا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن خالص کی روشنی میں یعنی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے میں کہیں میں نے غلطی کی ہو لیکن جو سمجھے ہوں اس کو بغیر اس قسم کے اثر لیے ہوئے کہ کسی کے عقیدے کے خلاف جائے گا یا کسی کے حق میں نہ کوئی بات کروں بالکل ایسا نہیں کرتا میں درس میں نہ کبھی کروں یہ شرک ہے مجھے کیا ضرورت ہے خامخواہ کے لئے اتنے بڑے جرم کا مرتقر ہو جائے لہٰذا یہ قرآن کی بات برملا میں کہہ چلے جاتا ہوں کسی کے خلاف جاتا ہوں یہ کہتا ہے کہ بکتا ہے پہلی دفعہ آپ کے ہاں تاریخ میں یہ خیال آپ کے ہاں عقیدے کی شکل اختیار کر گیا کہ جو جزیات اس سے پیش پر متعین ہوئی ہیں غیر متبدل ہیں امام شافی نے سب سے پہلے یہ خیال آپ کے ہاں تاریخ یہاں سے ٹکرا ہوتا ہے آپ کے ہاں دو تحریکوں کے اندر غیر متبدل ہونے کے لئے یہودیوں کے ہاں کی عقیدہ چلا آتا تھا کہ وہی کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہی یہ مطلب ہوتی ہے جو تورات کی اندر آتی ہے جو خدا علی موسیٰ تجیر کیا لیتا ہے اور ایک وہ ہے جو روایات کے ذریعے سے ہمارے ہاں ہائی حضرت حروم کی آل کیوں انہوں نے کہا یہ دوسری قسم وحی کی جو ہے یہ دونوں ای کی وحی ہیں حقیقت ان کا مقام ایک ہے ان کی حدیقت ایک ہے منبع ایک ہے حسیت ایک ہے غیر متبدل ہیں بھئی دو قسمیں کم ہیں ہمارے ہاں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ سب سے یہ دو قسمیں کیوں ہیں آل آپ کی جواب دیا گیا تھا کہ اگر قرآن میں یہ دی جاتی تو قرآن انسائیکلوپیڈیا بریٹینے کا جتنا بڑا ہو جاتا ہے یعنی زخامت کم کرنے کے لیے میں جواب آرز پر رہا ہوں وحی کے دو قسمیں ہیں دونوں وحی منظل من اللہ ہیں اب صیدی بات ہے کہ اگر وہ وحی منظل من اللہ ہیں یقیناً غیر متبدل ہیں یہ ایک عقیدہ ہے جو آپ کے ہاں آیا کہ اس سے پہلے کہیں نہیں مل رہا ہے آپ کو عجیب بات یہ ہے اتفاق یہ ہے تاریخ میں بھی نہیں ملتا اس سے پہلے یہ ترم نہیں ملتی یہ اسطلاع نہیں ملتی اس سے پہلے وہی جی دو قسم ایک تو اس پورے دو اڑھائی سو سال کے اندر زبانی روایات جو جمع ہوئیں جو جمع کی گئیں روایات جمع کرنے کی ضبورت کس دور میں پیش آئی جب یہ عقیدہ آپ کے ہاں آیا کہ یہ جوزیات جو ہیں یہ غیر متبدل ہیں تو پہلی دفعہ روایات اس زمانے میں جمع ہوئیں کل دفعہ انزال پوچھتا ہے اور بھی پڑھتا ہے کہ صاحب ایسی اہم چیدیں حصول صلی اللہ کے اس قدر اقوال ساتھ پا صحابہ کے بار میں کیوں نہ جمع کیے خلصہ راڑ دین نے کیوں نہ جمع کیے پابین نے کیوں نہ جمع کیے تبہ پابین کا بھی دور گزر گیا اڑھائی سو سال کے بعد کہیں جا کے یہ چیزیں نمہ شروع ہوئی یہ ہوا کہا ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ یہ پہلی بفت اڑھائی سو سال کے بعد یہ عقیدہ آپ کے ہاں آیا قریباً دو سو سال کے بعد اور اس کی ضرورت کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں زیزاقہ بندگی پروردگارے کردان پر یہ جمع کی گئی اب اس کے متعلق سیدھی سی بات ہے اس طلافات ہونے تھے اس طلافات مٹانے کے لیے پھر آگے اس کے لیے پھر شرائط میں پر رکیم یہ کیا انسانوں میں خدا کی وحی اور انسان بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں کہ ان میں سے کام سی صحیح ہے کام سی غلط ہے اس ضرورت کے تابعہ ان کو یہ مقام دیا گیا نشبت ان کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑا نازت مقام ہے یہ بیسی بات ہے کسی کے سامنے بھی کہہ دیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جورد ہے کہ اس کے بعد پر تابعہ کر سکے ہو یوں منو آیا گی حضور کی طرف تو کسی پپنے کی بھگی کی نسبت کی جاتی ہے یہ جامعہ مسجد شاہی مسجد کی اوپر تو بروقات رکھے ہوئے ہیں ان کے مطلب جازے کہہ دیتا ہے غائر کہ حضور کا چیزہ ہے نظر آرہا ہے سامنے کہ حضور کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ تو اطلس و لیبادش ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کہ احترام ہوتا ہے کیونکہ نسبت ہو گئی ہے حضور کی طرف پتھر کے نشان کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ قدم شریف ہے اس قدم کو قدم شریف کہا جاتا ہے تو اگر یہ اقوال رسول اللہ جو جن کی نسبت حضور کی طرف کی گئی تھی اقوال رسول اللہ نہیں نہیں اقوال منصوبی نہیں رسول اس نسبت سے ہی ان کے ہاں ایک تقدس پیادہ ہوا اور یہ ہے جس سے دو مقام حاصل جائے آگے چلے اختلافہ تو ضرور شروع میں ہی ایک کی جگہ چھے تو آرکنہ ہاں پر فہائے سکتا ہی ہیں اور یہ تو سننی حضرات کے ہیں شیعہ عبرات کی اسی طرح سے چار حدیث کے مجلوے بلکل الگ ہیں ان سے ان شیعوں کے اندر اختلافہ پھر ان کی تقسیم احادیث کی یہ زہیبہ یا بنورہ یا تنہا یہ منطقہ ہے یہ تاری چیزیں ہوں پھر انسان آئے انہوں نے انگازیوں کے مطلق یہ کچھ کیا انسانوں کے ساری کوششیں دین کا حصول جسے زہی کہا جا رہا ہے اس کی چھان بین چھان پھٹک ہو رہی ہے مقام ان کو یہ دے دیا غیر متبدد کسی دور کی متین صدا جو زیاد غیر متبدد یہ ساری اکٹھی ہو گئی چلیے صاحب کہیں تو یہ سلسلہ ختم ہوا قرآن قرآن کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سنت رسول اللہ ہے پھر یہ یہ غیر متبدد بات یہاں بھی نہیں رہتی بات تو آگے چلنی ان سے بھی ابھی سلطنت آپ کے ہاں کی مسلمانوں کی تھی ابھی مسائل زندگی نئے نئے سامنے آتے تھے ابھی وہ دور تھا جس میں وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان مسائل کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اب قرآن میں تو یہ جزئیات تھی نہیں یہ جزئیات جو عادیث کے اندر آئیں کچھ تو یہ بھی صورت تھی کہ بعض ایسی نئی آئیں جو ان میں بھی نہیں تھی بات ہوتی ہے عادیث دن میں اختلاف تھا آگے یہ بات پیدا ہوئی کے ساتھ ان کی روشنی میں تفکو کیا جائے فکر سے کام دیا جائے چلیے ساہے پکر ہے پھر کہیں فکر کا مقام آیا اس قسم کا تفکو کرنے والا ہمیں سب سے پہلے امام آزم لاہر رہنا نظر آتے ہیں بڑی جلیل قدر ہے لیکن وہ ٹھیک ہے وہ تو ایک خاص درو ایک پھر کے ہنٹیوں کے نزدیگ رہ گیا مخالف تو ان کو نہیں موت ازلا کہتے اس لیے کہ ان کا مسئلت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غیر متبدل تو قرآن ہی کے اقل و آتام اس کے بعد انسان کی اقل و فکر کی روح سے لینا چاہیے عادیث بھی جو آتی ہے ان کو اس کی روشنی میں پرکنا چاہیے غیر متبدل پرار نہیں دیا انہیں اور یہ وجہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بو انیفہ نے بھی جو کتنے بھی مسائل فقہ کے دیئے کتنے مریفقہ مرتب کرنے والے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سترہ حدیثیں ہیں سارے جن سے انہوں نے استمداد کیا یہ فقہ آپ کے ہاں کی آگے چلیں چلیے صاحب دوسرا درجہ پہ اسے ہی زندگی کی جزیاد کے معاملوں کو اپنے دور کے پقازوں میں پرکے کچھ تو اپنے فہم کو اس میں برس دیا تھا ہی کچھ تو روشنی اس میں آ رہی تھی یہ فقہ مرتب ہوتی چلے گئے اور اس کے بعد اگلا دور یہ آیا نظر یہ آتا ہے کہ یہ سوچنے والے بھی چاہتھا تھک گئے انہوں نے بھی کیا سے ہاتھ بند کر انہوں نے کہا کہ ساتھ فقہ میں بھی آگے اجتحاد کا دروازہ بانتا ہے کلیے صاحب غیر متبدل قرآن تلاوت کے لئے اس لئے کہ ساری جزیاد کو کسی کے نزدیک احادیث کے اندر آ رہی اور اس پہ جو سواد عظم آت گئے امت کا چلا سریعت ان کے نزدیک وہ فقہ کے اندر آ گئے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے فقہ ایک خاص دور میں آکے منجمت ہو گئے یعنی آگے اس میں اب اجتحاد نہیں کیا جا سکتا ہے غیر متبدل قرآن کہا گئے وہ بھی یعنی پانچ سات سال کے بچے کی عمر میں نہ سای چودہ بن رخال کے عمر کے عمر سے وہ بھی غیر متبدل قرآن کہا گئے صدیوں سے آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں عزیز آنے میں صدیوں سے جس قرآن نے کہا تھا کہ مسلمانوں جو تیرے قرآن میں نہیں دی وہ دین نہیں ان کے متعلق سوالات نہ کرو اگر وہ جزیات بتا دی گئیں قرآن میں آ گئیں ہمیشہ کے لیے غیر متبدل جا گئیں یہ مصیبت میں فاصلہ ہوگے انہوں نے ایک ایک جزیے کے متعلق پوچھ کر یا نہ پوچھ کر تیر کر کے متیم کر کے کٹھا کر کے ان کو رکھ لیا اس روایات کی روح سے کچھ فقہ کی روح سے کہہ دیا یہ غیر متبدل ہمیشہ کے لیے جس چیز سے روکا ہے قرآن نے اس طرح سب کچھ وہ کر دیا اسے این دین بنا دیا اسے یہ روتا کیوں تھا قرآن میں یہ کہہ تھا کہ بھئی اس وقت نہ پوچھو ماذا اللہ ماذا اللہ اسے رسول کو کوئی صدا تے دوسری جوزہ ہے موضیوں کے متعلق کہ آپ نے موضی آپ نے نبی کو صدا تے پھر روز آ کے یہ دن پوچھ کر انہوں نے کہا کہ اس وقت پچھوڑ دو جات ان کو جانے دیئے پھر ان جزیات کے متعلق دیکھیں کہ ہم کیسے پوچھتے ہیں اور کیسے پھر مدین ہوتی ہیں اور کیسے غیر ہو تو بدل نہیں ان کو ہم قرار دیتے یہ سارا کچھ عزیز آنے من آپ کے ہاں یہ یہ ہے جسے اب اسلام کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاں روایتی طور پر تواتر سے یہ تینے آپ کے گھرانوں میں آ رہی تھی اس سے پیشتر کے دور کے بچے بھی جو کچھ ماں باپ کو دیکھتے تھے کرتے چلے آ رہے تھے اب وہ دور آگیا ہے جس میں ان بچوں نے خود سوچنے شروع کر دیا ہے اور پھر انتہائی خوش قسمتی سے آپ کیجئے اگر میں کہوں کہ ان کی بدقسمتی سے آپ بھی ایک مملکت ایسی آگئے جس نے کہا ہم اسلام کے نام کے وجود میں آئیں اب یہاں تقاضی شروع ہو گیا کہ صاحب اسلام کی روح سے بتائیے ان کا حل کیا ہے اسلام کی روح سے جب یہ حل بتاتے ہیں تو وہ چھو سو سال پہلے کا ہوتا ہے آج فٹن نہیں کرتا بچے کا پاہوں بڑھ گئے وہ کہتا ہے کہ صاحب نیا جھوٹا نہ لیجیے جو لے دیجئے مہا سکیئے جائے مثال کے طور پر اس میں پلبوٹی کچھ لی دیجئے اگر چینی صاحب اسے رچھڑا جاتا ہے اب جو ان کو یہ پہنگ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک ہی جزئی یہ کہا جا رہا ہے بیس جوار دن ایک ایک جزئیے کے تو جوالا مملکت کا ایک قانون بننا ہے وہ سب تک اس کو لاغو ہانا ہے وہ ایک قانون کے بنا دو یعنی جزئیات ایک تو متعین کر دو سرپٹا کو لاپس میں ہو رہا ہے سارے علمائے کرام آپ کی ملت کے آپ کی امت کے آپ کے پاکستان کے یہ نہیں بتا سکے مسلمان کسے کہتے ہیں ایک قانون کا ضابطہ متعین کرنا جس میں جزئیات آ جائے مستقیق علیہ ان کے مزید 20 سال تک تو اس جل میں رکھتے رہے کساب یہ بنے ان کو بنائیے بلاخر کہنا پڑا کساب یہ نہیں کیوں بن سکتا نہیں بن سکتا تو کیا کیا جائے کہا کہ کسی ایک فرقے کی فتح جو ہے اس کو رکھ لیجئے یعنی وہ ہی کی وہ جس نے آگے اسحاد کا دروازہ بند کیا ہوا ہے وہ قریفہ کے زمانے تک کی اس نے وہ لے کے آج کے زمانے میں منعن اس کو ناقض کر دیجئے سوچنے والوں میں سوچا کہ چل نہیں سکتے چھوڑ نچا دیا کہ اسلام سے باگی بچے نے کہا دیا کہ بہت اچھی بات سا بہت آدھابر آپ کا یہ اسلام آپ کو مبارک تم جنگی کے مثال جس طرح باقی قومیں حل کرتے ہیں ویسے کر لیں وہی جا بہت جو قرآن نے کہا تھا کہ یاد رکھو اگر یہ کچھ تم نے کیا پس تہو کہا قاتل تو اسلام کو ہی روڑ کے دین اسے وقت پھر آئے گا عزیز آن امان جب یہ بات سمجھ لی جائے کہ قرآن نے یہ کیوں کہا تو جو چیزیں ہم نے اس میں نہیں کہیں ان کو نہ پوچھو پوچھو جو تو مصیبت میں پھر جاؤ گے ہم بتا دیں گے وہ غیر متبدل ہو جائیں گے وہ غیر متبدل نہیں جو غیر متبدل لینے والی تھی وہ دیے دی تیہ یہ ہو گیا کہ دین جو مکمل ہوا ہے دین وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے خارج اب قرآن دین نہیں ہے دین پر چلنے کے طریقے ہیں جو بدلتے رہیں کہا یہ چھوٹی چیزیں تو اس زمانے میں ارگو کیا میں نے کہا کہ یوڈیوں یہ چیزیں تو نہیں تھی تو وہاں پر رہتی کہ یہ چیزیں تو تھی نا یہ سا انہیں کا دس بچے دے دیئے انہیں کے اس کا کام چیر دیا کہہ دیا کہ یہ مقدس ہو گئے تابعہ یہ نر ہے اس کی دو نسلیں آگے بڑھ گئی ہیں اس کو چھوٹ دیجئے دوتاؤں کے نام کیوں پر یہ کچھ کر دیا اس قسم کی چیزیں وہ کرتے تھے اور ان چیزوں کو غیر متبدل کہتے قرآن میں ان کی مثال بھی ہے خود ارگو کی کہ تمہارے ہاں بتاؤں کہ اندرگا سوچو تو صحیح کہ کتنا بچپن ہے یہ بھی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر متبدل ہو جائے یہ اس قسم کی چیزیں یہ اس قسم کی جزئیات اس قسم کے اعتقادات جو تم میں رائل ہو رہے ہیں تو خدا نے بھی ان میں یہ نہیں دیئے یہ ان لوگوں نے دیئے ہیں جنہوں نے خدا پہ افترا کیا ہے کلوں نے کیا ہے اپنی طرف سے وضع کیا ہے خدا کی پر ممصوب پر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہاں آئیت آئی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں رب پہ آئی آپ کے اندر کہاں یہ کیوں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کیوں مانتے تیرے آ رہے ہیں اسی طرح سے کہاں صاحب یہ اونٹ نہیں جو آ یہ دیوی ہو گئے یہ اونٹ جو آ دیتا ہوگی اب اس کو نہیں آت لگا سکتے ہیں آپ کے ہاں بھی کیونکہ یہ آت دیکھئیے ساتھ اس قسم کی طرح ہم پرستیوں میں تو آپ ہنس دیں گے ایک ساتھ قرآن لوگوں کی بات میں کہتا ہوں قربانی کے لئے ایک بکرہ خریدنے جائی اور پھر دیکھئے کیا کچھ اس میں نہیں بتایا جاتا پہا کہ خدا نے یہ کچھ تجویز نہیں کیا تھا اس قرآن ہے اللہ کا کیوں ہوتا چلا جارہا عزیزانے من بڑے غور سے سننے کی بات اکثر احملہ یا قیلنگ اس لیے کہ اکل و فکر سے کام نہیں لے رہا ہا 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 بکے رہنا چاہتے ہیں اکل و فکر سے کام نہیں لے رہنا چاہتے اکل و فکر سے کام نہ لے تو پھر ہوتا کیا ہے پھر کیسے یہ چیز آتی ہے کہتا ہے اتان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَىٰ اِلَىٰ مَانْزَلَ اللَّهُ وَلَىٰ رَسُولِهِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا پتہ یہ کیسے پھر اکل و فکر سے ذرا سوچی ہے تو نظر آتا ہے کہ یہاں بڑی باہیاتی بات ہے تو تبدوش اتنا ہے کہ پچھ نہیں کرتے پرتے چلے آرہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جو کچھ ماں بات کرتے چلے ماں بات کے مانے اپنے گھر کے ماں بات نہیں یعنی اصلاف کہتے ہیں وہ ہے یہ جو کچھ ہوتا چلا آرہا ہے پرتے چلے جب ان سے کہا جائے کہ سب جو ہوتا چلا آرہا ہے آئیے اس کو خدا کے غیرمت بدل رسول اللہ کی طرف اس نظام کی طرف جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا اس کے سامنے لے کے لے آئیے دیکھئے تو صحیح اس پر پورا اتردہ پتہ نہیں صاحب ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہمارے بڑے تھے نا وہ بڑے سمیدہ دیا یہ کام انہوں نے کر لیا آپ نے دیکھا یہ کیا ہے ذمہ داری سے شرک کر رہا ہے یہ ذمہ داری اپنے ہوتا ہی لینا چاہتا ہے اب بڑی نے فاصلہ دے دیو انہوں نے یہ کیا لیتا تھا دیکھئے نا کہ ہوتا مانداب ہیں ان کا فیصلہ جو ہے اب اس میں کریڈٹ بھی لے رہا ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں میں اکل و فکر سے آری ہوں میں نہیں کام لیتا جاہل ہوں میں نہیں کام لیتا تقدس اپنے فیصلی یہ بڑی کیلئے چاہتا ہے اسلام کا فیصلہ چلا آرہا ہے اس سے کم ہی ہم الگ ہو سکتے ہیں یعنی ذمہ داری سے شرک کر رہا ہے اکل و فکر سے کام نہیں لیتا ہے مجائے اس کے کہ اس کے اوپر کبھی کھرے ہوگے مدامت ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں فخر کر رہا ہے اس کی پہ دیکھا آپ نے ایک نایوب چیز کو کس طرح سے مندو بنا کر رکھ دیتا ہے حقیدہ اسی جناب پہ یہ ساری چیزیں چلی آرہی ہیں یہ ساری جوزیات غیر متبدل کے جو ہوتا چلا آرہا ہے جب کہو کہ صاحب قرآن کی طرف آئی ہے قرآن تم سے زیادہ جانتے ہیں یہ قرآن نے کیوں کہا ہے تھا کیوں اس نے کہا ہے کہ جو ہوتا چلا آرہا ہے اسلاح کے ہاں سے اس کو کبھی خدا دیتا ہے آپ کے سامنے آگے بھی ترکھو نظام کو قائم کرو جو حضور نے قائم کیا تھا اس سے پوچھو کہ یہ اس پہ غیر متبدل ہے ایسے ہی چلتے جائیں یا اس میں کچھ حیصلہ ہوں گا کہا نہیں اب یہ جو چیز اس طرح سے کی جاتی ہے اپنی افل و فکر سے کام نہ لے کر جو ہو رہا ہے اس کے مطابق کیا جائے پھر مثال لائیے بچے اور ناؤں دس سال کا بچہ جو ہے اسے ہم ساتھ نماز میں کھڑا کر جائے اس سے ذرا پہلے وقت وہ تھے کہ ہر نماز میں ساتھ کھڑا کیا جاتا تھا اس کے بعد کچھ ایسا وقت آیا کہ کام اس کام عید میں ساتھ لے جاتے تھے اب وہ اگلا دور یہ ہے کہ عید میں وہ اپنی پکنک میں آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ پڑھنے چاہتے ہیں لیکن بہرحال نماز میں وہ بچہ کھڑا ہو جاتا تھا کیا کرتا تھا پاک ساک پکڑے ویسے ہی وضو جیسے آپ نے باپ نے کیا ہے اسی طرح سے وہ کھڑا ہو گیا جو کچھ باپ کر رہا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے اسی طرح سے بالکل بیان نہیں اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے نا کیا اس بچے کو نماز کے متعلق کچھ پتہ بھی چلا تھا یہ کیا پڑھ لیا ہے نا مطمئن ہو گیا باقی بچوں کے مقابلے مقابلے فخر بات بھی یہ ہے جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کوئی نماز کی غائق کوئی نماز کی غرض کوئی علت خوالے نہیں یہ جو سات باپ کھڑا تھا اس کی کیا قیدیت اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا وہ اسی طرح سے پڑھ رہا پڑھ لیا ہے کہ یہ دس بارہ سال کا باپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے وہ پچیس تیس سال کا باپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے جو نماز اس بچے بھی اثر کر رہی ہے وہی نماز اس بڑھ بھی اثر کر رہی ہے نہ بچہ تمہارا ہے آبان بچے سے پوچھو کہ بھئی تو یہ یہاں ہاتھوں بانتے ہو ابباجی نے باندے ابباجی سے پوچھو کہ تو ہی کیوں باندے جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں ہمارے اسلام نے ہمارے ابباجی نے باندے کتی تھی بات نماز کے اسلام کے ارکام کے عمل ہو رہا ہے میں نہیں اسی طرح کیوں کر رہے ہو ابباجی کر رہے ہو کیا کسی ایسے عمل کا کوئی نتیجہ نکل جاتے تھا کہ جسے اس طرح سے فارمالیزم کے اندر آپ لے کہ جو چیزیں محسوس ہیں یراؤن قرآن نے جو سورہ معاون میں کہا کہ صلاح کی تقضیم کرنے والے یراؤن جو محسوس عمل ہے نماز کا اس کو تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں ضائع تو اس کی جو ہے اس کا کچھ علم نہیں نہ اس بچے کو علم ہے نہ بچے کے باپ کو علم ہے کرتے چلے آ رہے ہیں کیا دلیل مجدنا علیہِ آباب قرآن سن لیجی عزیزہ نے منت جب آپ نے آباب نہ کہا تھا تو اس میں تو اصلاف سارے لیائے تھے اَوَا لَوْ كَانَ آبَأُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْمْ وَلَا يَحْفَدُونَ خَا وہ اصلاف بڑے بوڑے ان کے ماباب جن کی نسل کرتے ہوئے یہ چلے آ رہے ہیں نہ ان میں علم مصیرت ہو نہ خدا کی رہنمائی نہیں آصل ہو جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں کیا عزیزہ نے منت انہیں چھوڑ دیجئے جو آبتیاں پر بشتہ ہو رہی ہیں آگلی نسل دین جو مذہب پر قائم ہیں ان کی یہی قیفیت ہے یا نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے جن کو مطمئن کہہ رہا ہے جن کو مظلوم قرار دے رہا ہے ان تیجئے وہ ہمارے نزدیک قابل پخر قرار پر حتیٰ یہ کیا ہوا وہی بات ایک تو یہ پیشوائیت آگئی جنہوں نے یہ اپنا پیشہ بنا دی پروفیشن پانے اپنی ضرورت لا ینفق انڈسپنسبل قرار دے دی اس حد تک قرار دے دی کہ مسجد کے اندر آپ کے بیس نمازی جمع ہیں پڑھا لکھی اچھا بھلے نماز آتی ہے انہیں پڑھتے ہیں روز چلیئے صاحب مغرب شاہ کی ناسہی کے کچھ نکہ کہنا پڑتا ہے زہر کی نماز میں تو پڑھے ہیں اس میں تنچہ بھی کچھ نہیں کہنا پڑتا کھڑے ہیں انتظار ہو رہا ہے اہم آبی صاحب نے یہ بھی آئے تو تمہیں نماز نہیں آتی وہ کوئی خاص بات ہے جو اسے ہی آتی ہے تمہیں نہیں آتی کھڑے ہیں اور آواز دو وقت تنگ ہو گیا ہے یعنی کھڑے ہیں نوردہ علیہ قبر کے سرحانے کھڑے ہیں مغرب شاہ کی ناسہیم سب نے پڑھنی ہے پتہ ہے نہیں سب مردہ نہیں دفعہ مغرب شاہ کی مغرب شاہ کی اپنی ضرورت کو انڈیسپنس سے پر بنا اور فرمائی ہے اور ان کی کافیت انہوں نے کیوں اس میں آسازگی محسوس تھی ذمہ دارے دوسرے کے سرات کر خود یہ کوئی بزیر نہیں میٹے کر رہا یہاں ہو ٹھیک ہے آساز تو ہی ان کی روٹی کا بھی انتظام دنے کر لیا خود ذمہ داری سے بھی ٹل گئے رہے کہاں چھ ہزار سال پہلے جہاں انسان تھا وہاں رہے پاموں کی صف میں آپ زندگی کے میار پر پورے نہیں اتھا رہے کمیشن بٹھا رہے ہیں کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں کہ اسباب زوال امت بچے کے پائے میں وہاں دیوٹے ہیں عزت کے نوابوں کے بچے انہائیں اس کو گھوڑ میں اٹھایا اٹھایا پھر کی تہتی تھی چودہ جانبہ پندر بننے سال کے بچے نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپہد ہو جاتے تھے چالی نہیں سمتے کی اس کے بعد پانہ پہد ہو چکی ہے آپ کی عزیز آن امان کاموں کی صفوں کے ساتھ نہیں چلنے کے قابل رہی آپ نے اس کو گھوڑ میں اٹھا کر اٹھایا ہنگی کا ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ صفاب دین کے مطابق اسلام کے مطابق چلنا ہے کہاں سے بتا لے گا وہاں جا کے پوچھنا ہوگا تمہیں خود بھی کچھ کہتا جو بتایا جائے گا اطلق فکر سے کام نہیں دیا جائے گا اس کے مطابق چلنا ہے آنے پہج ہو گئی قرآن میں یہ منع کیا تھا یہاں اور آئیے عزیز آن امان آخری پانچ منٹ ہیں شاید کچھ وقت آئے میں زیادہ لے لیں بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ کہنے کے بعد دیکھئے عزیز آن امان آیاتِ قرآنی کے اندر پر رب دیکھئے کہ عقید ہے حضر آتا ہے شاید کے انسان کا خلاف یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہاں سے بات شروع کی تھی سنویے نا ممنوع کیون قرار دیئے کہا وہاں اس لیے کہ اس میں اکل و فکر کیوں سے فیصلے نہیں ہوتے چاند سے فیصلے کرتے ہو اکل و فکر تو میں افتر رہے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آگے دوسروں سے پوچھتے ہیں بچے ہوتوں بڑے ہو چکے ہوئے وہ ان کی ضرورت نہیں یہ چیز کان کٹا ہوا بکرہ اور یہ ٹوٹی ہوئی لنگی کیا کر رہے ہیں تو ان کی اس مقام پر کھڑے ہو خاند تمہارے پاس کیا ایسا اب ہوتا چلا آ رہا ہے کہاں تمہیں بتاؤں تو کیوں کرنا چاہتی ہو یہ سب کچھ عزیز آن امان سنیے جلی حروف سے لکھ کے رکھئے آیا جلیلہ کو مامن وہ ہے جو اپنی ذمہ داری آپ قبول کرتا تمہارے ہر قسم تمہارے ہر عمل کی ذمہ داری تم پہ ہے یہ نہیں کہا کہ تم چھوٹ سکتے میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے یہ کہا تھا عزیز آن امان مقام انسانیے بڑا بلاند کر دیا قرآن میں بچہ جنال ہو گیا ہے اب اسے کہا ہے بیٹا اپنے معاملات خود فیصلہ کرو جو فیصلہ کرو یہ تم پہ ذمہ داری آج ہوگی ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ چیز کہہ کے ٹال دینا کے صاحب یہ اسلاف ایسا کرتے چلے آئے تو اس واسطے میں نے ایسا کیا ہے سنتے ہو اس کے مطلق یہ اسلاف کے مطلق جو تم کچھ کہتے ہو سنو اس کے مطلق تو اسلاف ان کے نام دے لے کے گناہ کے یہ کہا سنو یہ بڑے یہ جماعتیں یہ اسلاف کے یہ سارے بڑے بڑے عظیم ساتھ اپنے اپنے وقتوں میں چلے گئے جو انہوں نے کیا ان کی ذمہ داری اس پہ آئے رکھو جو تون کرو گے اس کی ذمہ داری تون پہ آئے رکھو گی یہ بات کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا وَلَا تِسَعَلُونَ أَمَّا قَانُوا يَعْقُونَ ان سے ہم پوچھیں گے نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا پوچھیں گے یہ تم نے کیا کیا تھا قرآن عزیز آنے مندھ ریفرنس دو بٹا ایک سو اکتالی two over one for one نہیں دو دفعہ یہ آپ دو رہی ہے one for eight میں بھی ہے one for one میں عزیز عزیز آنے مندھ یہ مقام ہے آپ کی انہوں سے تم سے پوچھا جائے گا پھر تم کیا تھا یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے آج کی قانون و عالت میں یہ کہہ کے نہیں آپ چھوٹ سکتے صاحب اس نے مجھے کہا تھا اس کو مارے قرآن کہتا ہے تم بالکل تمہارا یہ عزر مسمون نہیں ہوگا قابل پذیرائی نہیں ہوگا اس نے مجھے کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا اطلاع میرے ماں باپ ایسے کرتے تھے میں بھی یہ کرتا تھا تنگا امدن قد خلق آہا مذہب کی سٹیج میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا صرف خدا ارام کرتا تنگا امتن قد خلق یعنی امت کے اندر آپ وہاں دیکھیں گے ایک چورتی میں انبیاء کرام کی نام نہیں ہے ان کی طرف بھی جو لوگ یہ منصوب کر کے تمہیں کہتے ہیں وہ بھی نہیں قابل پذیرائی ہوگا سوال نہیں وہ تیر اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی تنگا امتن قد خلق وہ جو کچھ کر گئے ہیں ہم سے پوچھیں گے تم سے یہ پوچھیں گے تم نے کیا فیصلے کیے اور پھر اس کے بعد وَلَا تُسَعْلُونَ اَمَّا قَانِ جَا قَلُونَ انہوں نے کیا کیا تھا تم سے نہیں پوچھا جائے گئے لہذا یہ سنر پیش کرنا وہ یہ کرتے تھے اس لیے میں یہ کرتا ہوں قرآن سوچے کیا کہتا ہے کہا جئے یہ آیتیں منصوب ہیں ٹھیک ہیں جنہیں پاری سے بجنے سے بڑا آسان پر تم نے ان چند آیتوں سے کہا آپ کے آنے والے نسل سارے قرآنی کے متعلق انہوں نے کہا دیا یہ ہو رہا ہے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے اس دور میں یہ چل سکتا تھا قرآن تو انہوں نے نہیں پڑا ان کے سامنے تو آپ وہ سکھا ہے وہ رغایات اور وہ جوزیات پیش کر رہی ہیں کہ جو ساتھ نہیں دور رہی کمانے کا وہ کہتے ہیں اس زمانے میں ٹھیک کہتے ہیں وہ واقعی جوزیات اس زمانے کے لیے تھی آج کے لیے نہیں تھی آپ کہتے ہیں یہ اسلام میں کہتا ہے ہمارے ساتھ سے نہیں چل سکتا آپ سے ساتھ چل سکتا کہلال ہی جئے کہیئے کہ نہیں بیٹا جو انہوں نے کیا ہے اس کے متعلق چوال نہیں ہے تم سے پوچھا جائے گا تم خود فاصلے کرو اس کے متعلق ان سے نہیں پوچھے گا بچے جوان ہوگا یا بالس ہوگا یا بیٹا اپنے خاصلے کی ذمہ داریاں لو یہ ہے نقام ان کی لائد الرقنن دللہ ازاہتا دیتا ہوں وہ کس تم کہو دے کہ صاحب وہ تو قرآن کے خلاف یہ چیزہ ہم نے قرآن سے پڑھا ہے تو وہ تو ان کا عقیدہ یہ نظر آتا ہے اس کے خلاف یہ جل آ رہا ہے وہ کچھ کام جاؤ کہا ہے وہ درہا نہیں کچھ نہیں کہا بالکل درنے کی بات نہیں ہے اس میں اگر تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ صحیح چلتے رہو گے اس لیے کہ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے کہ کھرگائی ہے وہ آپ کے طریقے کے مطابق یہ چلا تھا یا نہیں اور جو وہ کہیں گے کہ یہ نہیں چلا تھا تو ہم یہ نہیں کہیں گے لے جو جہنم کیا عجیب چیز ہے بارتا اسی لئے ہے نا انسان کہ صاحب ان کے طریقے کی خلاف یہ کس نے کام جوا ہے تو وہ کامتا ہے وہ کہتا ہے لائے در رکم مندر عدائت اس کے اندر ہے اس کے مطابق کلو وہ کچھ نہیں جو میں نقصان پہنچا سکیں گے کیوں ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ مرضی اکن جمیعہ یہ فیصلے یہاں تمہارے ہاں کی مسجدوں میں نہیں ہونے خانقاہ میں نہیں ہونے درست داہوں میں مکتبہ میں نہیں ہونے عدالت میں ہونے ہمارے سامنے آگے ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیوں ڈرتے ہو ان سے کیوں ان سے ڈرتے ہو فیصلہ آخری ان کے ہاتھ میں نہیں آئی ڈر یہ ہے کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے جو ہی ان کی کسی بات کے خلاف پہا کفر کا فتوہ ہوا مرتد بنا مرتد کی سزا قتل ہوئی آئی تو بھی غریمت ہے کہ بت رہے ہیں آپ در کی تو بات پہا قتل نہ بڑھو اس لیے کہ معاملہ ان کے ہاں نہیں پیش ہونا ہمارے ہاں ہونا اس نظام کے سامنے پیش ہونا ہے جو ہماری ہدایت کے مطابق سان فَا يُنَبِّئَكُمْ بِمَا تُمْ تُمْ تَامْ اَجْلِن ہم بتائیں گے کہ تم نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا یہ غلق پتہ ہے ہم بتائیں گے ان سے کیوں ڈرتے ہو عزیز آن امان یہ دیکھنے گی اور پھر اگلی بات جو اور بھی زیادہ تکچی اور نیائے نازت مطابق جو زیاد کسلی روایات کی روح سے باپی لی سکہ کی روح سے سکہ کے بھی دروازے بند ہوئے تو شخصیتیں تو نہیں رہی کس کی طرف جا کے پوچھیں پھر یہ تصور کہ وقتاً وقتاً خدا کی طرف سے آتے رہیں گے اوہ ختم نبوت کے ماننے والے یہ سیدھا رکھ رہے ہیں اوہ اس کی طرف سے ہی آنا تھا تو یہ نبوت کا خاتمی جائنان کن کیا گیا ہو ماذا اللہ ماذا اللہ اعلان کرنے کے بعد پھر یہ پی ایس آفت ہاتھ ہوا پہتے نہیں ساتھ کام نہیں کرنے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ بیٹھنے چاہیے ضرور پھر سب تہہ چوتے ہیں آپ کو کہ نبوت ختم ہو گئے نہیں آ سکتا اس کی طرف سے ہاں کو باہر نہیں نام کچھ ہو رہا دیتے ہیں رست از یک بند پا افتاد سر بند ایک رستی کاٹو ان کی دوسری میں پاؤں جا کے دے دے چلا پھر سلسلہ آپ کے ہاں ماموری نے منایا برستن نبی تن اس طرح بدلی ہوئی نام صرف بردہ ہوا تھا وہی خدا کے ہاں سے برائے راستے لمکانے والے اب یہ سندے نہ ان روایات کی رہیں نہ انفقہ کی رہیں پھر شخصیت پوزٹی ان کے پاس رہی ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ خدا سے برائے راستے آگے کہہ رہے ہیں تلب خدمی نبوت ماننے والے ہیں یہ لوگ چلے آ رہے ہیں پھر اب وہ اس قسم کا دعوی کرنے والے یا جن کو اس قسم کا بنا دی ہے ہم نے وہ تو پھر بھی کہیں وقتن کا وقتن انہوں نے کہنا نمون ہوا ان کے درلیان ان کے جانشین کیوں ہیں باطنی علم دالے وہ جو صدری کے اندر کے جیب میں ہوتا ہے وہ مشلسل کے لئے آ رہے ہیں ایک حضرت صاحب کہیں ہوا تھے چھے سو برس پہلے اب ان کے ہاں کے خلافات اللہ آ رہے ہیں ان کی پڑھتے لے جا رہے ہیں ان کا باطنی علم ان کو ملا ہوا ارے بھئی یہ قرآن وغیرہ یہ تو صحیح یہ تو ہڈیاں ہیں مالانا روم کی الفاظ میں اس طرح پیشے سگاران تھا ہڈیاں ہیں اما انہوں نے ملا تھا ان کی وساطت سے ہمیں ملا ہے ارے بھئی کہاں سینوں کے اندر ملا ہے باطنی علم ہے اسی کو باہر مشلسل فلسل یہ قائم ختمی نبوت سے ماننے والے دیستان کو دنیا میں سب سے بڑی آزاد قوم ہونا چاہیے تھا زیدان امان زندگی کے غیر متبدل باہمری لائنز ان کے اندر یہ ٹیم یہ دیکھ کے کہ اس گیم کو فلانس زول کی اندر ہم نے پہنچانا ہے جو تقاضی ہوتا ہے اس وقت ٹک مارنے کا ہیڈ مارنے کا لفت کی طرف پاس کرنے کا پیچھے بھیجنے کا آزاد قوم دنیا کے اندر چلو یہ کچھ کرو اس قوم کی کیفیت یہ کہ ایک مند جو ہے صاحب ایک فرقہ اس میں کہ صاحب روایات میں جو کچھایا ہے غیر متبدل اور آگے بڑے انہوں نے کہا یہ سواد اعظم ہے ہمارا صاحب کیا ہے صاحب حقہ کی کتابوں میں جو کچھایا ہے اس کے اوپر چلے اور آگے بڑے انہوں نے کہا صاحب حقہ بھی ختم ہو گئی یعنی وہ بھی جب دلوازے بند وہ ختم ہو گئی یہ بار ہے کیا کہ نہیں صاحب یہ صاحب بات اللہ غلط ہے خدا کی طرف سے اس طرح سے یہ انحام پانے والے اس کی طرف سے علم پانے والے جو ہیں وہ حضرات آتے رہے اچھا جی وہ آگئے تھے پھر آئیں گے دیکھیں نہیں جی ان کے درمیان میں یہ سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں جیسا ہے ان کے ہاں سے یہ سارا کچھ ملے گا قدم قدم کے اوپر یہ جوان ہوا ہوا بچہ بچپن کی سطح کے اوپر تضلیل شرق ختم نبوت نے کیا کیا تھا یہ اشخاص برمیان میں سے ہٹا دیئے تھے شخصیت پرستی کا دار ختم کر دیا تھا بچہ جوان ہو گیا تھا اس نے ذمہ داری کو شرق کیا برمیان میں آنے والوں نے اپنے منصب کو پھر سے سبھالا دین مذہب کی سطح پہ آ گیا قوموں کی سطح میں سب سے پیچھے مذہب پرست کام ہوتی ہے دنیا میں عزیز آنے ماند دنیا کی قوموں کی تاریخ دیکھ لیجی یہ مرے معاف کر دیئے دو چار منٹ میں لیتا ہوں اس لیے کہ پھر دوبارہ یہ آئیتیں نہیں آئیں گی ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجی دین خدا کی طرف پہ دیا ہوا مذہب یہ جو کچھ میں نے کہا جہاں جہاں مذہب کے اوپر کام رہی ہے ہمیشہ قوموں کی سطح میں پیچھے رہی یورم کا عیسائی جب تک کرسٹینٹی پہ قائم رہا یعنی یہ ایشیا کی قومہ جو ہے یہ ان سے کتنی آگے تھے اسے مانے میں بھی ابھی سب سے پیچھے امامت کر رہا ہے آپ دنیا کی مذہب تو چھوڑ گیا ہندو آپ کا کل کا اگلی نسل نے تو دیکھا نہیں ہم نے تو ان کے سناتن دھرمیوں دیکھے ہیں ان کے اندر بھی ایک گروہ سا سناتن دھرمی آر سر پرست پرائمت پرست اسلاح پرست وہ خود ہندو ان کے اندر سب سے پیچھے تھے ان میں پیدا ہوا بھیانان اس نے آریہ سماد ان بندروں سے اس کو توڑا ان کو آگے لے کے آیا تھا روشنی تھی اس وقت انڈیا کو جو رون کر رہا ہے آریہ سماد رون کر رہا ہے ملک چڑھا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ابھی تھی ماننے کی اگلی ان کی جنریشن جو ہے انہوں نے سیکلر گورنمنٹ کام کر کہ صاحب آریوں کا ہو یا سناتنیوں کا ہو یعنیوں کا ہو یا بدھوں کا ہو اپنے اپنے مندروں میں لے جائیے بات ہمیں اکلے فکر کی نو سے کرنی چاہیے ہم جوان ہو جائے اس تیلیس سال کے عرصے میں بھی آپ نے تو بھی سوچا کہ وہ آپ سے بھی آگے کیوں ہو گئے اور بجوہ آپ تو آپ کے ذہن میں آئے گی یہ بات نہیں ہے آپ کے ذہن میں آئے گی کہ تیلیس سال میں آپ آئین اس لیے نہیں بنا سکے ہر آئین کے مطلق برمیان میں معافقیہ اہڑے چدا دیتی ہے کہ یہ اسلامی نہیں یہ غیر اسلامی ہے اور اسلام کی ویڑا کی نہیں ہوں ہر فرقے کا اسلام علاق ہے اس کی سندے علاق ہے بان نہیں سکا بان سکے گا نہیں برابران عزیز آپ کے تو جو تیلیس سال میں مملکت بنا کے آئین نہ بنا سکے جو بنائے اس کے خدا جو بنائے اس کے خدا ارے بھئی آپ خود بنا دیجئے بناو تو آپ ہی ہم تو مصالفت پرنے والوں میں تیلیس سال سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور عزیزہ نے مان اگر اسی مقام کیوں گر آپ رہے تیس سو سال تک یہ ہی ہوتا چلا ہے قرآن کی روز مقام یہ تھا آپ کا یا ایو اللہ زنیداری اپنی آت ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اطلاف کی طرف سے یہ کیا قامت کلمہ تو رد دے گا سپن قامت کلمہ تو رد دے گا یہ قلامت با مقامل ہو گئے اس کے اندر یہ لو اس کے بعد عمرو انشیرہ بیانان باہمی مشاورت سے عقل و فکر سے کام دے کے دنیا کے تقاضیوں کے ساتھ ساتھ کرتے کلے جاؤ ہر عامتن ہو جاؤں گے دنیا کے اندر اس لیے کہ باقی قوموں کے پاس یہ غیر متبدل اقدار نہیں ہیں جہاں ان کی کشتی چھوٹے گی ہماری حفاظت سے آگے کھلی جائے گی یہ تھا عزیزان منطری ایک سو پانچ آیت پر ہم آگئے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو کچھ میں قرآنی وصیبت پر سمجھ سکا ہوں میں نے آپ آباب پر سامنے رکھ دیا شاید میں نے جیسا کہا ہے کہ یہ آیات دوبارہ نہ آئیں گی اس لیے مجھے کھل کے بات پرنی پڑ رہی ہے یہ طریقہ ہے تو یہ خدا تو بہت دور ہوتا وقت ہو دیا بلکہ میں نے دس منتزیارہ بھی لئے ربنا تقبل منا انتا تستمیل علیم